ویلکم بیک آئیس وقت تمہارا ڈے فورٹی ٹو میں اور آج ہمارے اس سین کی آخری ویڈیو ہے اس کے بعد ہمیں ایک اور مست سین بنائیں گے لیکن سب سے پہلے اس ویڈیو کو پورا کرتے ہیں اس کے اندر مجھے تمہیں تھوڑی ضروری باتیں بتانی ہیں جو کی امپورٹنٹ ہیں دھیان سے دیکھو میں نے ایک رینڈر نکال دیا ہے تو اس پیتھ میں دیکھو اس میں تمہیں کمی نظر آ رہی ہے اگر تم نیچرل طور پر کوئی جو پیتھ ہے فورسٹ کے اندر اسے دیکھو گے تو وہ اتنا اچھی طریقے سے الائن نہیں ہوتا ہے مطلب اس کے اندر نوئز ہوتی ہے یہ بہت ہی ایک دم لائن کی طرح ہے الائن ہے اگر تمہیں دیکھ رہا ہے تو بہت اچھے طریقے سے تو اتنا پرکرتی کے اندر ششٹم نہیں بیٹھتا ہے مطلب اچھی طریقے سے الائن نہیں ہوتی چیزیں وہ تھوڑی شی مطلب نوئزی ٹائپ کی ہوتی ہیں تو ہمیں بھی اس پیتھ کو نوئزی بنانا ہوگا تو سب سے پہلے تو اس دکت کو ہم دور کریں گے میں نے اپنے کیمرے کے کیمرے کو اوپر کر کر اس جو رینڈر کو ہے وہ نکالا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہی دکت دور کریں گے اپنے پلین کو سیلیکٹ کریں گے اور جو ہمارا جیومیٹری نوڈ ہے اسے اوپن کریں گے اور دھیان رکھنا اپنا جو یہ موڈیفائر ٹیب ہے اس کے اندر اپنا جو پیت والا جو جو میٹر نوڈ ہے اسے سلیکٹ کر لینا نہیں تو تمہارے جو اور نوڈز ہیں وہ دکھائی دیں گے تو اسے سلیکٹ کر لینا نہیں تو تمہیں دکت کا سامنا کرنا پڑے گا اب ہمارے پاس یہ رہا یہاں ہمارا بیزیر کرو ہے جو کہ ہم نے اس کے اندر یوز کیا تھا تو ہم انہیں تھوڑا پیچھے کریں گے اور یہ رہا ہمارا گروپ انپوٹ которого ہم شکریہ ہے جو پیچھے کریں گے اور اس کے اندر ہماری جو وڈت ہے اور وڈت کے اندر ہمیں جو ہے نوئیزی نس ہے وہ ہمیں چاہیے تو نوئیز نس لانے کے لیے ہمیں اپنا جو ایک کیا بولتے ہوں اسے نوڈ ہے جس کا نام ہے نوئیز ٹیکشر اور ایک ہمیں کلڈر ریمپ چاہیے اس کی جو ویلیوز ہیں اسے کنٹرول کرنے کے لیے تو کلڈر ریمپ یہ ہمارے پاس کلڈر ریمپ آگیا ہے اور ایک ہمیں چاہیے جو کی ہے میتھ نوڈ میتھ نوڈ یہ رہا ہمارے پاس میتھ نوڈ اور اسے ہمکن آو سوری میں نے اسے ہٹا دیا سب سے پہلے ہمیں چاہیے میتھ نوڈ جو کی ہم اسے یہاں پر کنیکٹ کریں گے اور میں سب سے پہلے جو اپنے ٹیب ہے اسے میں اوپن کر دیتا ہوں آئیے رہا اب جو میں کی پریس کروں ہوں وہ تم یہاں پر دیکھ سکتے ہو جو کی میں ہر بار بھول جاتا ہوں لیکن اس بار میں نے کر ہی دیا اس کا کلر کو یہاں پر کنیکٹ کریں گے اور اس کا جو کلر ہے اسے ہم اس کے نیچے والے پوزشن کے اندر جو ہے ایڈ کریں گے اب اس کے جو ویلیوز ہے اس کے ساتھ ہم تھوڑی بہت چھڑکھانی کریں گے اس کے ویلیوز کو تم اپنے حساب سے کچھ بھی دے سکتے ہو تمہیں جتنی زیادہ نوزینس چاہیے اور اس نوزینس کو دیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے سب سے پہلے تمہیں جو تو یہ گروپ آؤٹپٹ ہے اسے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر تمہیں اپشن مل جائے گا جو کی ہے کلر کا تو کلر کے اندر ہم نے کلر سیلیکٹ کر رکھا ہے تو یہاں پر ہمیں فلوٹ سیلیکٹ کرنا ہے اور جب ہم اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ویٹ پینٹ ویٹ پینٹ کے اوپر جائیں گے تو یہ جو ہمارا پیت ہے اس کی جو ویلیوز ہے وہ ہمیں دکھا دے گا کہ کتنے کے اوپر جو ہے ہمارا وہ اپلائی ہے تو یہاں پر دیکھ رہے ہو ہمیں اتنا بھی کم نہیں چاہیے تو ہم اس کی جو ویلیوز ہے اس کے ساتھ ہم کچھ چھڑکھانی کریں گے سب سے پہلے تو اسے ملٹیپلائی پر سیٹ کریں گے تاکہ اس کی ویلیوز ہیں انہیں ملٹیپلائی کریں اور اب اگر تم دیکھ رہے ہو تو یہ پیت تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے کچھ زیادہ ہی بڑا ہو گیا ہے تو سب سے پہلے تم اس کے جو ویلیوز ہے اس کے ساتھ ہم چھڑکھانی کریں گے مطلب پوائنٹ فائیو نویزینیس میرے حساب سے بہت ہوگی یہ تو کچھ زیادہ ہی ہوگی پوائنٹ ٹو اتنی دیکھ سکتے ہو تمہیں بار بار اس کے جو رینڈرز ہیں وہ نکال کر دیکھنا ہوگا اور یہ جو ہمارے پاس سلائیڈر ہے یہ کتنا زیادہ اس کے جو ویلت ہے وہ ہونی چاہیے تو اس چیز سے بھی تم اس کا جو ہے وہ ایک رف اندازہ بولو لگا سکتے ہو تمہیں نویزینیس کتنی چاہیے وہ بھی تم دیکھ سکتے ہو اپنی نویزینیس کو تم اس سے کنٹرول کر سکتے ہو تمہیں زیادہ دکھتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے یہ پیتھ اتنا بہت ہے اب یہ زیادہ اچھا لگے گا مطلب یہ ایک جو پروپر ہوتا ہے اس شیپ میں نہیں ہے اس کے اندر تھوڑی سی نویز آ چکی ہے تو ویسا ہی ہمیں کچھ چاہیے تھا ایفیکٹ جو کہ ہمیں اب مل جائے گا ہمارے گروپ آٹپوٹ ہے اس کو واپس سے سیلیکٹ کریں گے اور کلر یہاں سے ہم واپس سے کلر کو چوز کر لیں گے جو کہ ہمارا ابھی ہے وہ غائب ہو چکا ہے واپس سے اوبجیکٹ موڈ کے اندر جائیں گے اور اب ایک اور نئے رینڈر نکالیں گے تو میں ملتا ہوں تم سے دو منٹ کے بعد تو ہمارا رینڈر پورا ہو چکا ہے اور یہ پہلے کی طرح بلکل سٹریٹ لائن کے اندر نہیں ہے اس کے اندر جو نوئیز ہے وہ ہماری آ چکی ہے تمہاری مرضی ہے تم کتنی نوئیز دینا چاہتے ہو اور نوئیز کو تم اچھے طریقے سے بھی کنٹرول کر سکتے ہو وہ تمہارے اوپر ہے لیکن مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے تو اب ہم جو ہماری فوگ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں گے میں اس رینڈر کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے ہم اسے تھوڑا سا اوپر کریں گے جو ہمارا ٹیب ہے اور یہاں سے چلیں گے ہم ہمارے شیڈر ایڈیٹر کے اندر نوئیز میں اتنی زیادہ جو وہ فوگ ہے اس کے اندر ہم اتنا زیادہ کچھ چینج نہیں کرنے والے ہیں میں تمہیں ایک دو چیزیں بتا دوں گا جو تم چینج کرنا چاہو تو کر سکتے ہو ویسے میں تمہیں ایک جو طریقہ ہے وہ بتا دوں گا جسے کہ تم اسے چینج کر پاؤ جو ہماری فوگ ہے تو شفٹ اے میش اور ایک ہم نئی جو کیوب ہے اسے ایڈ کریں گے میں ون پریس کروں گا اور یہ جو کیوب ہے ہم اسے تھوڑا سا سائیڈ کے اندر لے جائیں گے تو یہ ہماری کیوب ہے جو سائیڈ کے اندر آ گئی ہے اور ہم ہمارا جو ٹیب ہے ہم اسے تھوڑا اوپر کریں گے اور یہاں پر دیان رکھنا تو وہ امجیکٹ موڈ کے اندر ہونے چاہیے نیو کے اوپر کلک کریں گے اور ہمارے پاس جو ایک نیا ٹیب ہے وہ اوپن ہو جائے گا ہمارے پاس نوڈ آ چکے ہیں پرنسپل بی ایس ڈی اف کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیونکہ ہمیں جو ہے وہ فوق چاہیے تو میں اسے ڈیلیٹ کر دوں گا اور یہاں پر شفٹ اے پریس کروں گا اور یہاں سے ہمیں ایک جو ہے پرنسپل وولیوم پرنسپل بی ایس ڈی اف کی طرح ہمیں ایک ملتا ہے پرنسپل وولیوم جو کہ ہمارا وولیوم جو پوائنٹ ہے اس کے اندر کام دے گا تو جو وولیوم کا جو سرکٹ ہے اسے ہم وولیوم کے ساتھ کننیکٹ کر دیں گے یہاں پر ہمیں بہت سارے اوپشن ملیں گے جیسے کی جو ہماری فوق ہے اس کا کلر کیا ہونا چاہیے دینسٹی کتنی ہونی چاہیے تو اس کی جو دینسٹی ہے ہم کنٹرول کریں گے ایک گریڈینٹ اور کلر ریمپ کی مدد سے میں تمہیں کر کے دیکھاتا ہوں ابھی دو منٹ رکو سب سے پہلے تو میں پوائنٹ پریس کروں گا اپنے کیوب کے پاس جانے کے لئے اور اس کے علاوہ اور ساری چیزیں ہیں شیفٹ ایچ پریس کروں گا اسے مطلب جو ہے کیا بولتے ہیں اسے کورنٹائن کرنے کے لئے اور کورونا نہیں کورنٹائن تو ہم نے اسے ایک سنگل اوبجیکٹ کی طرح لے لیا ہے اور باقی سبی کو ہائیڈ کر دیا ہے تو ابھی ہمیں صرف یہ ایک اوبجیکٹ دکھائی دے گا سب سے پہلے میں جاؤں گا اپنے کیا بولتے ہیں اسے رینڈر ٹیب کے اندر اور یہاں سے جو ہے ایک فلم کا اوبشن ہے فلم کے اندر ہمارے پاس ایک اوبشن ہے ٹرانسپرنٹ تو اسے اون ہی رکھنا جب تم اسے اون رکھو گے تو جو پیچھے والا بیک گراؤنڈ ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں آئے گا جب تم رینڈر کے اوپر کلک کرو گے تو یہاں رہا ہمارے پاس رینڈر کا اوبشن اور جب ہم رینڈر کے اوپشن کے اوپر کلک کریں گے تو جو ہماری فوگ ہے وہ اچھے طریقے سے دکھائی دے گی اور پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمارا ایچ ڈی آئرے کا وہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا تو ہمارے پاس اب کچھ اس طرح کی فوگ ہے اب ہمیں کچھ create ایسا کرنا ہے کہ نیچے کی جو لیئر ہے وہ تھوڑی dense ہو لیکن اوپر کی طرف کچھ جو کلاود کا جو شیپ ہے وہ ملے اور بہت ہی مطلب transparent فوگ ہو تو ہمیں کچھ ایسا ایفیکٹ چاہیے کہ نیچے تو ہماری ایک موٹی پر تھو اور اوپر جو ہے وہ بہت ہی پتلی لیئر ہو جس کے آر پر ہمیں دکھائی تھے تو ویسا کچھ ایفیکٹ ہمیں پانے کے لیے سب سے پہلے تو اس کی جو value ہے پورا high کر دو ہماری فوگ کا جو color ہے وہ پورا جو ہے white ہونا چاہیے اور anastrophe مطلب میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری فوگ لائٹ کے ساتھ کتنا انٹریکٹ کر رہی ہے تو اسے تم point nine کر سکتے ہو وہ تمہاری مرضی ہے اپنے جو جو بھی سین ہے اس کے حساب سے دیکھ لینا تمہاری فوگ مطلب کتنی زیادہ لائٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے اس کے حساب سے تم اس کی value کو define کر سکتے ہو تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک color ramp کو ایڈ کروں گا color ramp یہ رہا اور اب ہمارے پاس ایک math node چاہیے اب math node ہمیں کیوں چاہیے تو math node کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑے گی کیونکہ جیسے ہی میں اس کا جو color ہے اس کو میں density کے ساتھ جیسے ہی connect کروں گا تو یہاں پر ہمارے پاس density کو control کرنے کے لیے کوئی بھی جو value ہے وہ نہیں ہے تو جیسے ہی میں math node کو اس کے اندر لگا ہوں گا تو ہمارے پاس ایک value جو ہے یہاں پر جو slider ہے وہ ہمیں مل جائے گا جسے کہ ہم density کو control کر سکتے ہیں یہاں پر اسے multiply پر select کر دینا اب ہمیں ایک gradient چاہیے اگر تم فون نے photoshop use گیا ہے تو تمہیں gradient کا اچھے تصف پتہ ہوگا تو وہ ہی ہمیں اس کے اندر gradient texture نام کا ایک node ہے وہ ہمیں چاہیے اب یہ کام کیا کرتا ہے تو google کو پر جیسے ہی تم سرچ کرو گے تو اس کے تمہارے سامنے ایک picture آئے گی اس سے تم اخصانی سے سمجھ جاؤ گے کہ یہ کام کرتا کیا ہے ہمیں جو look میں نے تمہیں ابھی بتایا کہ ہمیں نیچے ایک thick layer چاہیے اور اوپر ہمارے پاس لگ بگ transparent جو ہے فوق ہو وہ ہونی چاہیے تو یہ جو gradient map ہے اور جو color ramp ہے وہ ہمیں مطلب دو value دیں گے ایک zero سے one کے لئے تو یہاں مانن لو zero ہے اور یہاں one ہے تو zero کے پاس جو فوق ہے وہ thick ہوگی اور جو one کے پاس ہے وہ تھوڑی سی مطلب ہے transparent ہوگی i hope تم سمجھ گئے ہوگے اگر نہیں سمجھے تو کمیٹ کر دینا میں توہرے لئے ہی بیٹھا ہوں کبھی بھی کمیٹ کر دینا ابھی ہمیں جو دو نوڈ ہیں وہ اور چاہیے ایک کا نام ہے mapping یہ رہا ہمارے پاس نیچے اور ایک کا نام ہے کیا نام تھا object info object info نہیں object info نہیں تھا اس کا کچھ نام تو ہمیں بھول گیا دو سیکنڈ رکھو یار ویڈیو کے اندر مجھے ان کے اندر دیکھنا پڑے گا اس کا نام کیا تھا اس کے ساتھ ہی use ہوتا ہے وہ texture coordinate یہ رہا میرے دماغ سے یہ نکل گیا اب اس کا جو generated point ہے وہ ہمیں vector کے اندر لگانا ہے اور اس کا جو vector ہے ہمیں اس کے vector کے ساتھ لگانا ہے تاکہ ہمیں اس کی جو direction ہے یعنی location rotation scale اس کو control کر پائیں تو اس کے لئے ہم نے ان دونوں کو جو ہے add کیا ہے اور ان دونوں کی تمہیں عادت پڑی گئی ہوگی تو ان دونوں کا ہم نے بہت استعمال کیا ہے تو ابھی تک تو تمہیں پتہ چلی گیا ہوگا کہ کس کام آتے ہیں میں ان دونوں کو دوبارہ سے duplicate کروں گا shift d کی مدد سے اور اب ہمارے پاس ایک اور جو ہے node tree ہمیں بنانی ہوگی جس کے اندر ہم ہمارا جو اوپر والا حصہ ہے جس کے اندر ہمارے جو ہے cloud ہوں گے اسے بنانے کے لئے تو ہمیں سب سے پہلے ایک node ہے noise texture تو وہ ہمیں چاہیئے اور اس کے vector کے ساتھ ہم اس vector کو control کریں گے تو noise texture کے ساتھ ہم اسے apply کریں گے color ramp کو ہم duplicate کریں گے shift d جسے کہ تم duplicate کر سکتے ہو اور اس کا جو factor ہے اسے factor کے ساتھ connect کر دینا اب ہمیں ان دونوں یہ تو ہمارا جو نیچے والی thick layer ہے اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پر ایک node tree ہے وہ بن گئی ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے اوپر والے جو cloud ہیں transparent fog ہے اس کے لئے ہمارے پاس یہ node tree ہے ان دونوں کو mix کرنے کے لئے ہمیں ایک اور node کی ضرورت ہے جس کا نام ہے mix color یہ رہا ہمارے پاس node ہم اسے یہاں پر connect کریں گے اور اس کا جو color ہے اسے ہم یہاں بی والے میں connect کریں گے اب اب ہمیں تمہیں مطلب جو کچھ ایسا بڑا فرق نہیں دیکھ رہا ہوگا یہ دونوں اے کی طرح کے لگ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ یہاں ہمیں اس کے اندر factor کی value دینی ہوگی لائے اور وہ madam وائی مسم آپ 40 الہ جنہ کہ اسے بھی آدھا دکھائے گا اور جو ہمارے کلاؤڈ ہیں انہیں بھی آدھا دکھائے گا لیکن ہمیں اس فیکٹر کو کچھ ایسی ویلیوز دینی ہے جس کی مدد سے ان دونوں کو ہم اچھی طریقے سے بلینڈ کر بائیں اور اسے بلینڈ کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک جو کلر ریمپ نوڈ ہے اسے ہم ڈوپلیکیٹ کریں یہاں پر کنیکٹ کریں اور ایک جو انوورٹ انوورٹ کلر ہمارے پاس انوورٹ کلر نام کا ایک نوڈ ہے جو کہ ہمیں چاہیے اور اب یہاں پر جو کلر ہے ہم اسے یہاں پر کنیکٹ کریں گے اور یہاں سے اسے فیکٹر کے اندر کنیکٹ کریں گے تو اب اس نے کیا کیا میں تمہیں دوبارہ بتا دیتا ہوں ایک بار کہ یہاں پر یہ جو نوٹری تھی اس کی مدد سے ہمیں جو ہماری تھک لیئر تھی وہ مل گئی اور میں نے اے کے اندر کنیکٹ کر دی اب اسے میں نے انوورٹ کر دیا اور یہاں پر ایک کلر ریمپ اس کی ویلیوز کو اڈجیسٹ کرنے کے لیے لگایا ہے اور اس کے بعد میں نے اسے فیکٹر کے ساتھ لگا دیا ہے جس سے کہ یہ جو کلر ریمپ تھا اس کے جو یہاں پر یہ جو کام کر رہا تھا اسے میں نے انوورٹ کر دیا یعنی کہ یہ اس طرف آ گیا ہے اور اس طرف آنے کے بعد میں اسے کنٹرول کر سکتا ہوں کلر ریمپ کی مدد سے اور یہ اب فیکٹر جو ہے اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر دے گا کیونکہ اب یہ جو ویلیو دے رہا ہے یہ اوپر کی دے رہا ہے اور جو ہمارے کلاوڈ ہیں وہ بھی اوپر کی طرف ہوں گے تو یہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے بلینڈ ہو جائے گا I hope تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کا تھوڑا سا زیادہ ہی complicated ہے میں جانتا ہوں میری ویڈیو کو دو تین بار دوبارہ دیکھنا اور بعد میں سمجھ میں نہ آئے یار تو پوچھو نا کہیں بھی پوچھ سکتے ہو انسٹاگرام پہ تمہارا بائی تمہاری مدد کے لیے ہمیں جساں تیار ہے اور یہاں جو ہمارے کلاوڈ ہیں اس کو جو ہے یہاں جنریٹیڈ کے اوپر کلک مت کرنا جو اوبجیکٹ ہے اسے اس ویکٹر کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کرنا اب ہی ہمیں جو اوپشن ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں مل رہا ہے جیسے کہ اگر میں اسے اس طرف لے جاؤں گا تو جو اس کے سلائیڈر ہیں ہاں یہ رہا ہے اس کا جو سلائیڈر ہیں دھیان سے دیکھو یہ ہمیں جو ویلیو چاہیے تھی وہ چاہیے تھی نیچے سے اوپر کی طرف لیکن یہ ہمیں ویلیو دے رہا ہے ملود ویلیو کی طرف سے ہمیں ایک ایسی ویلیو تو نہیں چاہیے ہمیں اوپر سے نیچے کی ویلیو چاہیے لیکن یہ سب ہی جو ہمیں سیلائیڈ؛ کی ویلیو دے رہے ہیں تو اسے دینے کے لئے ملد اوپر سے نیچے کی ویلیو دینے کے لئے ہمیں Çواکل ایک اسے ہمیں مائنس نائنٹی کرنا ہوگا تو جیسے ہی میں اسے مائنس نائنٹی کروں گا تو یہ جو فوگ ہے اسے ہم اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے اسے تھوڑا سا دور لے جانا ہوگا اور اب ہم اسے جو ہے اچھی طریقے سے کنٹرول جو ہے کر پائیں گے تو اسے تم اپنے حساب سے کنٹرول کر لینا مطلب ان سلائیڈرز کو جیسا بھی تم چاہو جتنا چاہو اتنا کنٹرول کر سکتے ہو تمہیں ایک جو ہے اچھی طریقے سے کلاوڈ اور جو فوگ ہے اس کا جو مشرن مل جائے گا تمہیں جتنی بھی جو کلاوڈ ہے وہ مل جائیں گے کتنی اچھی طریقے سے تمہیں چاہیے اور میں ایک بار ان کے ویلیوز کو ساتھ تھوڑا سا کھیل لیتا ہوں اور ایک اچھی سی ویلیو میں تمہیں بتا دیتا ہوں بعد میں تو ابھی میں ویڈیو کروک رہا ہوں اور تم سے ملتا ہوں دو منٹ کے بعد تو میں نے اس کی سیٹنگ کو کمپلیٹ کر دیا اور مجھے میں ایک چیز بھول گیا تھا اس کے اندر تو جو ہمارا مکس کلر نوڈ تھا اس کے اندر مجھے اسے مکس نہیں ملٹیپلائے پر سیٹ کرنا تھا کیونکہ ہمارے دونوں نوڈ کو جو ہے بلینڈ کرنے کے لیے اور اچھی طریقے سے ملٹیپلائے جو موڈ ہے وہی کام آئے گا مکس نہیں آئے گا اور میں کئی دیر سے بھٹکتا رہا دیکھ سکتے ہو اور اسے کوپی کرنا چاہو تو کوپی کر سکتے ہو جیسے کہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہمارے پاس نیچے ایک تھک لیئر ہے اور اوپر جو کچھ کلاوڈ کی طرح ہے جو فوق ہے وہ ہمیں مل رہی ہے تو یہ بہت اچھا بیک گراؤنڈ کے اندر اور ہمارا جو فوق گراؤنڈ ہے اس کے اندر سوٹ کرے گا تو تم اسے لگا سکتے ہو میں بعد میں لگا دوں شاید مجھے نہیں بتا مجھے تمہیں یہ کریئٹ کرنا سکھانا تھا تو میں نے تمہیں بتا دیا دھیان رکھنا یہاں پر میں نے اس کے جو نیچے کلاوڈ والی سیٹنگ تھی اس کے اندر سکیل کے زیڈ ویلیو کو فور پہ سیٹ کیا ہے اسے چھوٹا کرنے کے لیے اور باقی تمہاری مرضی ہے اسے چھوٹا کرو بڑا کرو اس کی ویلیوز کے ساتھ کھیلو جو نویس ٹیکشر ہے اس کے سکیل کو بھی میں نے فائیو سے ون کے اوپر سیٹ کر دیا تھا تو میں نے اسے بھی کم کیا تھا باقی تم جو سیٹنگ ہے وہ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک ایک نوڑ تمہیں سمجھا دیا ہے اگر کوئی دکھت ہو تو پوچھو کمنٹ کے اندر تمہیں جواب مل جائے گا بہت جلدی جلدی ملے گا اتی چنتہ کی بات نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے اس کے اندر تمہارے سوال جواب کچھ زیادہ ہی ہونے والے ہیں تو کون بنے گا کروڑ پتی سب سے پہلے پوچھو ملے گا تو چلو ملتے ہیں ایک اور نئے انوارمنٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو ایک نئے انوارمنٹ کی اوپر آئے گی اور اس کا ایک جو رینڈر ہے وہ تو ہم آخری بار لے ہی لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک رینڈر جو ہے وہ کیسا آیا ہے اور سوری سوری میں تمہیں ایک چیز اور بتانی بھول گیا سب سے بہلے ہم سولیڈ موڈ کے اندر چلیں گے اور ہمارا جو اولٹ ایچ پریس کریں گے سبھی چیزوں کو انہائیڈ کرنے کے لیے اور اب جو تمہیں امپورٹنٹ چیز بتانی تھی وہ یہ ہے کہ اگر تم نے تھمنیل دیکھا ہوا تو یہاں پر تمہیں جو کچھ پتھر سٹون کچھ ایسے چیزیں دکھیں گی اور جو ہمارے پاس کچھ الگ الگ پرکار کے پودھے تھے تو وہ تمہیں جو ہے پولی ہیون اور جو ایک بہت ساری سائٹ ہیں جہاں پر تمہیں فری میں مل جائیں گے اور جو یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو پتھر سٹون تھے انہیں تمہیں پلیس کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی کیونکہ میں تمہیں پہلے ہی اس کا جو طریقہ ہے وہ بتا چکا ہوں جیسے کہ ہم نے ان پچھلے والے پیڑوں کو جو صحیح طریقے سے ایڈجیسٹ کیا تھا ویسے ہی تم یہاں پر ان سٹون کو بھی کرسکتے ہیں جو میں ٹری نوڈ کی مدد سے جو کہ میں نے تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کیسے کرنا ہے اگر میں اس کے اوپر دوارہ سے تمہیں بتا ہوں گا تو وہ ٹائم کی بروادی ہے ہمیں ایک نئے سین ہے اس کے اوپر چلیں گے اور جو موٹا موٹا سین تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چلو جاتے جاتے رینڈر تو دیکھیں جاؤ اس رینڈر کے اندر تمہیں تھوڑے بہت دکتیں ملے گی دیکھنے کے لیے ہمارے فوگ اچھی لگ رہی ہے اور باقی جو پیڑ پودے ہیں وہ سب جو پیچھے والا گراؤنڈ ہے اس کے اندر میں نے کوئی کلر نہیں ڈالا وہ میں نے اب دیکھا مجھے اس کے اندر کلر ڈالنا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ پلین لگ رہا ہے تو مجھے اس کے اندر چھوٹی موٹی ہیل بنانی تھی یا شاید پیڑوں کو بھی ایڈجیسٹ کرنا تھا وہ میں نے نہیں کیا خیر تم کر لینا میں تمہیں جو یہ جو پروجیکٹ ہے وہ میں تمہیں ناؤلوڈ کرنے کے لیے دے دوں گا تو اس کے اندر تمہیں ایڈجیسٹمنٹ کر سکتے ہو ایک دو تمہیں ہی بتا دیتا ہوں یہاں پر جو سٹون ہے وہ کریٹ کر سکتے ہو اس جو گراؤنڈ ہے اس کے اندر تھوڑی بہت ہیل کریٹ کر سکتے ہو ان پیڑوں کو تھوڑا بہت بدل سکتے ہو اور اگر تم دھیان سے دیکھنا اگر کوئی ایسا سین کریٹ کر رہے ہو جس کے اندر جو پیڑ بودھوں کا سین ہے جو میں نے ایک پیڑ کو اس گراؤنڈ کے اوپر لگایا تھا تو ویسا تم مت کرنا ایک کلیکشن بنانا کچھ پیڑوں کا اسے اس کے اندر اپلائے کرو گے تو بہت سارے جو الگ الگ پیڑ ہیں ان کی ایک ویرییشن بن جائے گی جس سے تمہیں ایک اور اچھا ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا تو وہ بھی تم کر سکتے ہو اور کرنے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں چلو مل کے سیکھیں گے ایک اور بار وہ ہم نے یہاں پر ایک ٹیکچر لگایا تھا ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کا تو اسے بھی تم ایڈجیسٹ کر سکتے ہو اس کے ڈسپلیسمنٹ جو ہے اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہو اسے تھوڑا اور اوپر کر سکتے ہو تو یہ چیزیں تو میں نے تمہیں بتا دی بار بار انہیں میں بور کرنے کا کوئی مطلب ہے نہیں تو یہ ہمارا سین کمپلیٹ ہو چکا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں